تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والی ہوں اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کا تھائرڈ جڑ سے ختم ہو جائے گا وہ بھی 20 دنوں میں اس سے پہلے بھی میں نے تھائرڈ کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی جس سے لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں پہ جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تھائرڈ ایک پرکار کی گرنثی ہوتی ہے جو گلے میں بلکل سامنے کی طرف ہوتی ہے یا گرنثی شریر کے میٹابولزم کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یعنی جو بھی آپ بھوجن کرتے ہیں اس سے ارجہ میں پریورتن کرنے کا کام کرتی ہے تھائرڈ کی سمسیہ شریر میں ہارمون کی گڑھ بڑی کے قرن سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو بھی کچھ ایسے لکشن دکھائی دیں تو ترنت آپ سابدن ہو جائیے کیونکہ تھائرڈ ہونے پر سب سے زیادہ پریشانی مہلاؤں کو ہوتی ہے پریشوں کے مقابلے تھائرڈ کی سمسیہ مہلاؤں میں زیادہ تر دیکھی جاتی ہے اس سے چکر آنا نیندنا آنا مٹاپا جانک سے بڑھ جانا اور بار بار بھوک لگتی ہے ان ساری پریشانیوں سے اگر آپ بھی بچنا چاہتے ہیں تو پریز آپ نے اس نسکے کو دھیان سے دیکھیں اگر آپ اس نسکے کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو تھائرڈ ہے بیس دن کے اندر جڑ سے ختم ہو جائے گا تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو پریز چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو بھی ضرور پیس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بنا اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے ہم ایسا نسکا تیار کرتے ہیں جو آپ کے تھائرڈ کو جڑ سے ختم کر دے گا تو میں نے یہاں پہ لی ہے مولیٹھی مولیٹھی کی آپ کو ایک سٹک لینی ہے اور آپ کو اس کو تھوڑا سا کرش کر لینا مولیٹھی جو ہوتی ہے ہمارے گلے میں ہونے والے انفیکشن کو دور کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ لینا ہے ایک چمچ دھنیا ایک چمچ دھنیا کو آپ کو اس طریقے سے پانی میں رات بھر بھیگو دینا ہے جس طریقے سے میں نے بھیگو کر رکھا ہے ثابت دھنیا لینا ہے اور اس کو آپ کو پانی میں بھیگو کر رکھنا ہے چلیے اب اس کو ہم بنا کے تیار کرتے ہیں اس کا ایک ایسا زبردست نسکہ ہم بنانے والے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے اس نسکے کو بنا کر پیئیں گے تو آپ کا جو تھائرڈ ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے تو پانی جیسے ہی ہمارا گرم ہوگا تو اس میں ہم یہ ملیٹھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہ جو دھنیا رات بھر بھیگو کے رکھا تھا اور اس کو بھی ڈال دیں گے ہم آپ کو بہت سلو گیس پہ پکانا ہے ہائی گیس پہ آپ کو بلکل بھی نہیں پکانا ہے اگر آپ اسے ہائی گیس پہ پکائیں گے تو جو بھی اس کے اندر ملیٹھی کے اندر اور دھنیا کے اندر جو ہمیں چاہیے وہ اس پانی میں نہیں آ پائے گا جلدی سے پکا کے یہ جلدی سے ہاف کپ رہ جائے گا اور آپ اسے اتار لیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اسے آپ کو بہت سلو گیس پہ پکانا ہے اگر جتنا سم گیس پہ آپ اسے پکائیں گے اتنا ہی جو دھنیا پر ملیٹھی کا اثر ہے وہ پانی میں آئے گا جو آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں میں نے گیس کو کتنا سلو رکھا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے اس کو پکانا ملیٹھی جو ہوتی ہے ہمارے گلے کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے دھنیا جو ہے آپ کی گلے میں ہونے والے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کرے گا اور تھائرڈ کو جڑ سے ختم کرنے میں آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اگر آپ اسے بنا کر پیتے ہیں تو آپ کو تین یا چار دن کے اندر ہی فرق دکھنا شروع ہو جائے گا تو چاہے ویڈیو لمبی ہو جائے اس سے آپ بلکل بھی نہ گھبرائیں آپ کو اس طریقے سے سم آنچ پر اس کو تھوڑا سا اسے ہلا دیا کریے اور آپ اسے پکاتے رہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے کہ میں کتنا سلو گیس پیس کو پکا رہی ہوں اور ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو دھنیا کو کم سے کم چھے سے سات گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھنا ہے اگر آپ پوری رات نہ بھگو سکیں تو چھے سے سات گھنٹے کے لیے ایک چمس دھنیا آپ کو بھگو کر رکھنا ہے تو دیکھیں آپ یہاں پہ سم گیس پہ اسے اُبلتے ہوئے کم سے کم بارہ سے تیرہ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں اس کا کلر بھی بلکل پانی میں آ چکا ہے دھنیا اور ملیٹھی کا اور یہ چوتھائی کپ رہ گیا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اسے پکانا ہے بہت ہی سم گیس پہ تو اب یہاں پہ میں گیس کو آف کر دیتی ہوں اور اس کو میں چھان لیتی ہوں چھاننے کے بعد یہ ون فورت رہ گیا ہے اب اسے لینا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں صبح فریش ہونے کے بعد آپ تھرڈ کی ٹیبلٹ لے لیں اور اس کے دس منٹ بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں تو تھرڈ کی ٹیبلٹ ابھی آپ بند نہ کریں جیسے ہی آپ کا تھرڈ تھوڑا ٹھیک ہونے لگے اس کے بعد آپ کو ٹیبلٹ کو بند کرنا ہے تو اسے آپ لیتے رہیں اسے ایک مہینہ لگاتار لیں اور ساتھ میں آپ ٹیبلٹ بھی لیتے رہیں تو آپ کچھ ہی دینوں میں فرق دیکھیں گے کہ آپ کا جو تھرڈ ہے دھیرے دھیرے نورمل آنا شروع ہو گیا ہے آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ پائیں گے کہ آپ کا تھرڈ بہت حد تک ٹھیک ہو چکا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے تھرڈ کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں تو یہ تو ہمارا تو پہلا کام اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری ہتھیلی کے اوپر یہ پوائنٹ ہوتا ہے تھم کے پاس میں یعنی انگوٹھے کے پاس میں تو اس کو آپ کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے دیکھیں جس کے تھرڈ ہے اگر وہ لوگ اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے تو ان کے یہاں پہ تیز درد ہونا شروع ہو جائے گا تو نورمل اگر کسی کے تھرڈ نہیں ہے تو وہ پریس کرے گا تو اس کو درد بلکل بھی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو continue یہاں پہ آپ کو پریس کرنا ہے اس پوائنٹ کو آپ کو پریس کرنا ہے اس طریقے سے کم سے کم 20-30 بار آپ اس کو کر سکتے ہیں صبح شام کریں تو آپ ایک ہفتے میں دیکھیں گے کہ آپ کے تھرڈ میں کتنا صدھار آ گیا ہے دونوں طرف آپ کو اس طریقے سے تھم سے پریس کرنا ہے اس پوائنٹ کو یہ جو ابرہ ہوا بھاگ ہوتا ہے یہ ہمارے گوکٹے کے پاس میں اس طریقے سے اس کو آپ کو continue پریس کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا تھرڈ ٹھیک ہو گیا ہے جیسے جیسے آپ اسے پریس کرنا شروع کریں گے تو آپ کو تیز درد ہوگا آپ کا تھرڈ جب ٹھیک ہونے لگے گا تو آپ کو یہاں پہ درد کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھرڈ کی اصلی پہشان ہے کہ جب تھرڈ کسی کو بھی ہے تو اگر وہ اس پوائنٹ کو دباتا ہے تو اس کو یہاں پہ تیز درد ہوتا ہے اگر آپ کا تھرڈ تھوڑا نورمل آنے لگ گیا تو یہاں پہ آپ کا جو درد ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے دوستو آپ کو اس پوائنٹ کو بھی دبانا ہے continue آپ اس کو اس طریقے سے دبائیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو کتنا زیادہ فائدہ اس سے مل رہا ہے اگر آپ یہ دونوں کام کرتے ہیں صبح کو یہ دھنیا اور مولیٹی کا کارڈا پیتے ہیں اور دن میں دو یا تین بار آپ اسے اپنے پوائنٹ کو اس طریقے سے دباتے ہیں پریس کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں تھائرڈ ہونے پر وہ بھی آپ کے دیرے دیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی تو بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ دونوں آپ کو طریقے کرنے ہیں آپ کو یہ نسکہ لینا ہے اور ساتھ ہی آپ کو اپنے پوائنٹ کو پیس کرنا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا کچھ دنوں میں تھائرڈ جڑ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو بہت ایفیکٹیو بہت ہی کمال کا نسکہ ہے ازمایا ہوا ہے آپ اس نسکے کا ضرور سے یوز کریں بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں مت بھولیے گا